بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آج ہم بات کریں گے الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر آج ہم بات کریں گے دیمال آف گارڈن سٹی کے اوپر اور آج ہم آپ کو بتائیں گے دیوان شریف اکومیڈیشن جو پروجیکٹ تھا الحیات گروپ کا اس حوالے سے ایک انکوائری شروع ہو چکی ہے اور بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور ابھی تک وہ یہی شور اغل کر رہے ہیں کہ الحیات گروپ ان کی انویسمنٹ واپس نہیں کر رہا الحیات گروپ کی جنب سے ویڈراول نہیں ملا لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جہانزیب عالم سستی شورت حاصل کرنے کے لیے اس وقت سندھ پریمیر لیگ کے اوپر ان کی تمام کنسنٹریشن ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سندھ پریمیر لیگ اگر ان کی ٹیم بین کرتی ہے تو ان کو وہاں سے بھی پیسے ملیں گے لیکن جو انویسٹر جنہوں نے اس امید کے ساتھ الحیات گروپ میں انویسمنٹ کی تھی کہ شاید ان کا سرمایہ ڈبل ہو جائے وہ ابھی تک رو رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے پھر آج ہم آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر جو لوگ کہتے تھے کہ جی ایویڈنس دکھائیں ایویڈنس دکھائیں آج ہم آپ کو آئی ایس ایم مارڈ کے متعلق کچھ ایویڈنس دکھائیں گے اس کے اوپر بازابتہ پروگرام جو ہے وہ ہم کل کریں گے آج صرف آپ کو ہلکا سا ایک ٹائج دیں گے کہ آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر جو انکوائریز ہو رہی ہیں وہ کون کون سے ہیں کس طرح کی انکوائریز ہیں انکوائریز کون کون سے ادھارے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج کل مختلف کمپنیز لوگوں کو بڑے انعام کا منافع دے کر لوٹ رہی ہیں اور حال ہی میں سمارٹ گروپ جس کے روحہ روان جناب نوید اختر جو چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ایسٹس جو ہیں وہ چار بلین روپیز ہیں لیکن وہ چار بلین روپیز میں سے ایک بلین صرف ایسی سی پی میں جمع نہیں کروانا چاہتے کہ وہاں سے مضاربہ کا لیسنس لے کے وہ لوٹ مار کریں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے مضاربہ کا لیسنس لیا تو وہ فراڈ نہیں کر پائیں گے لیکن جو جھوٹ ہے کہ ان کے ایسٹس چار بلین روپیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے بھی اب اپنے ساتھ جو نوسرباز ملائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب راجہ ریاض آپ کو سہانے خواب دکھائے گا ملک نوید آپ کو سہانے خواب دکھائے گا عبداللطیف آپ کو سہانے خواب دکھائے گا پھر عمران کیانی رانہ عمران اور دیگر ان کے اے بی لنگریال ہو گیا یا آپ کا وہ آمیر بشیر ہو گیا یہ لوگ آپ کو سہانے خواب دکھا کر لوٹیں گے اب خود ناظرین آپ اندازہ کریں کہ اگر جس شخص کے ایسٹس چار بلین یعنی چار ارب روپے ہوں تو وہ مضاربہ کا لیسنس کیوں نہیں لیتا اس کی وجہات کیوں کیونکہ وجہات صرف یہی ہیں کہ جو شخص نوصرواز ہو جو شخص لٹیرا ہو فرادی ہو بہروپیہ ہو تو وہ اس کے پاس سرمایہ کوئی نہیں ہوتا وہ صرف آپ کے سرمایے کے اوپر ہی کھیلنا پسند کرے گا اب یہ لوگ کچھ ڈاکومنٹس بھی مختلف جگہوں پر وائرل کر رہے ہیں اگر آپ ان ڈاکومنٹس کی تصدیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سمارٹ گروپ والے کتنا بڑا فراد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو بڑی خبر یہ بھی دوں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں چودری نوید اختر عمران کیانی اور رانہ عمران ان کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی اور بازابطہ طور پر انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بڑی خوش خبریاں آپ کو دیں گے اور یہ جو نوصر باز مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے آپ کو لوٹ رہے ہیں انشاءاللہ طاہر نصیر اور واش رائمز کی پلیٹ فارم سے میں اسی طرح آواز بلند کرتا رہوں گا تاکہ جو مجبور معصوم پاکستانی عوام ہیں ان کو ان کے ہتھوں لٹے نہ دیا جائے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق آپ کو جہاں پہ انکوائری شروع ہو گی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور میں نے جسنا پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ بہت جل آپ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی اکسینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی ایک پریس نوٹ جاری ہوگا اور اس میں عوام کو متنبع کیا جائے گا کہ آپ سمارٹ گروپ آف کمپنیز میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ سمارٹ گروپ کے پاس کوئی بھی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے انہوں نے صرف کمپنی ریجسٹر کروائی ہے اور کمپنی کے ریجسٹرشن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ وہاں سے جا کے انویسمنٹ لوگوں سے اٹھائیں اسمارٹ کے جو شوکت مروت ہیں اس حوالے سے بہت سے جو لوگ ہیں کمنٹس کرتے ہیں کہ جی آپ ہواوں میں تیر چلا رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا طاہر نصیر کی ایک فطرت ہے وہ ہمیشہ پہلے ہومورک مکمل کرتا ہے ہومورک مکمل کرنے کے بعد وہ آواز بلند کرتا ہے آپ نے کہا جی آئی ایس ایمارٹ کے حوالے سے شوکت مروت باہر نہیں بھاگے گا میرا یہ دعویٰ اپنی جگہ قائم ہے کہ شوکت مروت باہر بھاگ جائے گا اب شوکت مروت کے خلاف نیب کی جانب سے جو انکوائری ہوئی ہے نیب نے شوکت مروت کے خلاف ایک لیٹر لکھا ہے سٹریڈ بینک آف پاکستان کو اور اس میں انتیس کمپنیز ہیں یعنی کہ سات آٹھ کمپنیز ہیں باقی انڈویجولز ہیں جن کے بینک آکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی گئی ہیں یہ ہم آپ کو صرف ایک لیٹر دکھا رہے ہیں اس کے اوپر ہم کل پروگرام کر کے آپ کو بتائیں گے کہ سٹریڈ بینک آف پاکستان سے کیا کچھ مانگا گیا ہے یہ لیٹر آپ دیکھ لیں اور آپ کو تاکہ یقین آجائے کہ آئی ایس ایمارٹ واقعی غیر قانونی کام کر رہی تھی آئی ایس ایمارٹ بھی بڑے انام بڑے پروفٹ کا لالج دے کر پاکستانی عوام کو لوٹنے کا منصوبہ رکھتی تھی لیکن اس سے قبل ہی اس کو ایس ای سی پی نے اس کے حوالے سے ایک پریس نوٹ جاری کیا نیب نے انکوائری شروع کر دی ایف ای ای نے انکوائری شروع کر دی اور اب دیگر اور بھی جگہوں پر انکوائری شروع ہو چکے ہیں اب تو آئی ایس ایمارٹ کی جو انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آرمی چیف کو شوکت مروت کے خلاف اپلیکیشن دیں گے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے جو آئی ایس ایمارٹ کے انویسٹرز ہیں کہ وہ اسلام آدھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور وہاں پہ یہ اپیل کریں گے عدالت میں کہ اس شوکت مروت کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے کیونکہ ان کو جو خوف ہے جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ شوکت مروت بھی بحرون ملک نہ بھاگ جائے اور ایسا ہوگا وہ دیکھ لیجئے گا باہر بھاگ جائے گا آپ کو یہ ثبوت دکھا دیا اس کے اوپر ہم کل پروگرام کریں گے اور آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے کتنے اکاؤن میں کتنے کتنی رقم جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی ہے کیا کہ ہے وہ بھی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے اب آتے ہیں ناظرین الحیات گروپ آف کمپنیز کا جو آپ کو معلوم ہو کہ جانزے بالم نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سپٹمبر میں ایک ایم او یو سائن کیا تھا دیوان شریف اکومیڈیشن کے ساتھ اور وہاں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دیوان شریف اکومیڈیشن کے پاس پھاٹا کا لیسنس ہے اور آج کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے راولپنڈی ڈیولکمنٹ آثارٹی حکام کی جانب سے ایف ای اے سائیبر کرائم سل کو لکھا گیا ہے کہ دیوان شریف اکومیڈیشن کے پاس نہ تو آر ڈی اے کا لیسنس ہے نہ تو آر ڈی اے نے ان کو کوئی نو سی جاری کی ہے اور نہ ہی ڈی اے سی یعنی دیوان شریف اکومیڈیشن کے پاس پھاٹا کا نو سی ہے وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں اور اس حوالے سے ایف ای اے نے بھی انکواری شروع کر دی ہے اب یہاں پہ جہنزیب عالم صاحب آپ کا یہ پروجیکٹ تھا دیوان شریف اکومیڈیشن یہ تو ہو گیا غیر قرونی اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ایف اے کے جانب سے نوٹس موصول ہو جائے کہ جناب آپ کا یہ پروجیکٹ تھا نہ تو آپ کے پاس لینڈ ہے نہ ہی آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو آپ لوگوں کو بڑے انعام کا لالہی دیکھ کر لوٹ رہے ہیں تو آپ تشریف لے آئیں دیوان شریف اکومیڈیشن کے مطلق اب ایک ایف ایار بھی درج ہونے جا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے رالپینڈی ڈولمنٹ آثارٹی حکام کی جانب سے کہ یہ جس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر ایڈویٹیزمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں گے اب الحیات گروپ کے وہ انویسٹر جن کو ابھی تک نومبر دسمبر جین اس کا وڈراول نہیں ملا آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا نمبر بھی آپ وہاں پہ ہمیں وائس نوڈ بیج سکتے ہیں اپنا ویڈیو بیان بھی بیج سکتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں الحیات گروپ آف کمپنیز میں آپ نے انویسمنٹ کی ہے تو کتنے عرصے سے آپ کو وڈراول نہیں ملا کیونکہ ابھی تو وہ چکدرہ کا پروجیکٹ تھا وہ بھی ڈوب گیا پھر اس کے بعد الحیات سکیر کے نام سے پروجیکٹ تھا وہ بھی ڈوب گیا اب دیوان شریف اکومیڈیشن وہ بھی ختم ہوگی اب ایک نیا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے مال آف گارڈن سٹی کا وہ دیکھتے ہیں کہ جنزے والم کا کب تک چلے گیا کیونکہ جنزے والم کی ابھی تمام کنسنٹریشن سستی شورت حاصل کرنے کے لیے ایس پیل ہو گیا کے پیل ہو گیا ان جگہوں پر لگ گیا ہے تاکہ وہ کس طریقے سے سستی شورت حاصل کرے اور اسی شورت کی آر میں جنزے والم بھی پاکستانی عوام سے فراڈ کرے جنزے والم جب تک اچھا کام کرتے رہا ہم اس کو ابلائج کرتے رہے ابھی بھی جنزے والم اگر اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو ابلائج کریں گے جس طرح مال آف گارڈن سٹی کے جنزے والم کو اوپن چینلی یا ہمیں ڈاکومنٹس دکھا دے کہ زمین اس کے نام پر ہے تو ہم تب بھی آپ کا ساتھ دیں گے پھر دیوان شریف اکوموڈیشن کی تو زبان زدیام ہے آپ نے ایم او یو سائن کیا تھا وہ تو ہو گیا آپ کا پروجیکٹ فلاپ پھر چکدرہ میں جو آپ کا پروجیکٹ تھا وہ بھی آپ کا ہو گیا فلاپ پھر آپ کا موٹی بزار کے حوالے سے بھی کچھ شکایات ہمارے پاس محصول ہوئی ہیں وہ بھی ہم پروگرام میں ناظرین کو بتائیں گے ایک اخبار میں اشتہار جاری ہوا ہے وہ اشتہار بھی آپ تک پہنچائیں گے کہ جناب اصلیت یہ ہے اور اب مال آف گارڈن سٹی کے نام پر جہنزے والم صاحب دوبارہ بڑے بڑے انویسٹرز کو گھیر رہے ہیں کہ آپ سرمایہ یہاں پر لگائیں آپ کو پر منت رینٹل اپریسیشن دیا جائے گا تو جنزے والم صاحب ایسے نہیں چلے گا ایسے فراڈ نہیں ہوگا جس طرح آپ فراڈ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانی عوام کو لوٹنا چاہ رہے ہیں ششے میں اتار کر سہانے خواب دکھا کر تو ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اس حوالے سے اب کچھ ہدارے بھی حرکت میں آ چکے ہیں اور بہت جلد آپ کو بڑی بڑی خوشخبریہ میں سنائیں گے جنزے والم کا پروجیکٹ سچا ہوا تو ہم ساتھ دیں گے ابھی تک تو ہمیں یہی نظر آ رہے ہیں کہ جنزے والم بھی فراڈ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیا اب آپ میں خود ہی چکننا رہنا ہے اور کسی بھی نصرباز کی باتوں میں آ کر اپنا سرمایہ نہیں ڈبو ہونا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ